بولیوز ہیڈکوارٹر دستاویز آج نہ دیں اشاروں پر یقین اور کامیاب جوان بولیٹن میں سب سے پہلے بات آرمی چیف جرنل آسم منیر کی نگرہ وزیراعظم سے ملاقات انوار الحقاقر نے آرمی چیف کا وزیراعظم ہاؤس میں استقبال کیا ملاقات میں قومی اپکس کمیٹی اجلاس سے قبل گفتگو ہوئی ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ قومی سلامتی کے امور پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر سے اور آقا وزیراعظم ہاؤس میں استقبال کیا گیا اس ملاقات میں قومی اپکس کمیٹی اجلاس سے قبل یہ ملاقات ہوئی اور قومی سلامتی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا فاہد چودری ہمارے نمائندے ساتھ موجود ہیں مزید ان سے جانتے جی فاہد بتائیے گا جی دیکھئے آج نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر کی دیرے سے دارت قومی اپکس کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے اور اس اجلاس سے قبل وزیراعظم سے آرمی چیز جنرل سید آسیم مولید آسیم مولیر نے ملاقات بھی کی اور اس ملاقات میں ملکی قومی سلامتی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ذرائع کے مطابق اس ملاقات میں دہشتگردی کی جو نئی لہر ہے اس کی شدید مضمت کی گئی اور اس عظم کا اظہار کیا گیا کہ ہر طریقے سے دہشتگردی کو جڑ سے اکھارنے کے لیے جو ہے وہ اقدامات کیا جائیں گے اور اپکس کمیٹی کے اجلاس میں بھی اسی اہم مسئلے پر غور کیا جا رہا ہے جو دہشتگردی کے حالیہ واقعات ہیں ان کی وجوہات ان کے محرکات کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور کئی اہم فیصلے سے اجلاس میں متوقع ہیں بہت شکریہ آگاہ کرنے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک کیس کی سماعت آج مکمل کر لیں گے چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے اندیا دے دیا ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے فل کورٹ کیس کے روبرو کیس کی سماعت جاری ہے چیف جسٹس نے ریمارکز دیئے کہ اس قانون کا اثر چیف جسٹس اور دیگر دو ججس پر ہوتا ہے ایک طرف چیف جسٹس کی اختیار کو کم کیا جا رہا ہے دوسری جانب سینئر ججس کو اختیار بانٹا گیا جنگ کا لفظ بہت معنی خیز ہے کچھ کہتے ہیں کہ اختیار پارلیمنٹ کا ہے اور کچھ نہیں ہے پارلیمنٹ کا نہیں سپریم کورٹ میں پہلے ہی بہت سے کیس زیر التواہ ہیں ایک ہی کیس کو لے کر نہیں بیٹھ سکتے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے بارے میں پارلیمنٹ آمنے سامنے ہے میں بطور چیف جسٹس اپنے اختیارات سینئر ججس کے ساتھ بانٹ رہا ہوں یہ سوال بھی اہم ہے کہ آنے والے چیف جسٹس صاحبان اختیارات بانٹنے کو درست قرار دے رہے ہیں یا نہیں چیف جسٹس نے ریمارکس میں مزید کہا عدالت کی آزادی خود ایک نایاب چیز ہے یا عدالت کی آزادی لوگوں کے لیے ہے اگر عدالت کی آزادی ہوگی تو عوام کے لیے بہتری ہوگی اگر پارلیمنٹ قانون بناتی ہے کہ بیواؤں کے مقدمات کو ترجیح دی جائے گی تو کیا پارلیمنٹ ایسی قانون سازی کر سکتی ہے اور ابھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ چیف جسٹس نے عدالتی کاروائی کے دوران نئی دستاویزات پیش کرنے سے روک دیا مقالمہ کیا آپ ریکارڈ سے بات کریں ایسے کہ ایسے کوٹ میں ہم کوئی چیز نہیں لیں گے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے دستاویزات فائل کرنے کا وکیل درخواستیزار نے جلائل میں کہا یہ پوری قوم کا کیس ہے چیف جسٹس نے رمارک دیئے یہ تاثر نہ دیں کہ آپ پوری قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں وکیل اکرام چوہدریڈل کے اس کا حوالہ دیا چیف جسٹس نے مقالمہ کیا اب پانی دریا کے پل کے اوپر سے گزر چکا ہے حضبہ قانون کبھی ایکٹ آف پارلیمنٹ بنا ہی نہیں لیکن پریکٹس اور پروسیجن قانون بن چکا ہے وکیل نے کہا کہ سابق عزیر آزم چاہتے تھے چیف جسٹس کو پارلیمنٹ میں طلب کیا جائے چیف جسٹس نے مقالمہ کیا ایسی بات بلکل نہ کریں عدالت کو سیاسی تقریر کے لیے استعمال نہ کریں پریکٹس اور پروسیجر کون سے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہے سپریم کورٹ نے اکیسویں ترمیم کیس میں قرار دیا ہے کہ عدالت آئینی ترمیم بھی دیکھ سکتی ہے وائس ایڈمیل نوید اشرف کو پاک بہریہ کا نیا سربراہ مقرر کر دیا گیا وائس ایڈمیل نوید اشرف سات اکتوبر کو چارج سنبھالیں گے سب گدوش ہونے والے ایڈمیل محمد امجد خان نیازی پاک بہریہ کی کمان نیول ہیڈکوارٹرز میں ہونے والی تقریب میں نئے نیول چیف کے حوالے کریں گے خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں وائس ایڈمیل نوید اشرف کو پاک بہریہ کا نیا سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے وائس ایڈمیل نوید اشرف پاک بہریہ کے نئے سربراہ مقرر وزیر اعظم کے ایڈوائس پر صدر مملکت نے منظوری دے دی ترجمان پاک بہریہ کے مطابق وائس ایڈمیل نوید اشرف کو سات اکتوبر کو ایڈمیل کے عہدے پر ترقی دی جائے گی اسی روز تبدیلی کمانڈ کی تقریب نیول ہیڈکوارٹرز اسلام آباد میں منعقد ہوگی سبق دوش ہونے والے ایڈمیل محمد امجد خان نیازی پاک بہریہ کا چارج نئے نیول چیف کے حوالے کریں گے وزیر اعظم کو بجوائے گئے پانچ ناموں کے پینل میں وائس ایڈمیل نوید اشرف کا پہلا نمبر تھا اس وقت نیول ہیڈکوارٹرز میں چیف آف اسٹاف کے فرائز انجام دے رہے ہیں 1989 میں پاک بہریہ کے آپریشنز برانچ میں کمیشن حاصل کیا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد امریکی نیول وار کالج اور برطانیہ کے رائل کالج سٹیڈیز سے فارقل تحصیل ہیں اہم کمانڈ اور اسٹاف عہدوں پر کام کرنے کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں پاکستان فلیٹ اور کمانڈنٹ پاکستان نیول اکیڈمی کے فرائز بھی انجام دے چکے ہیں ڈیپیٹی چیف آف نیول اسٹاف آپریشنز ڈیپیٹی چیف آف نیول اسٹاف ایڈمن اور ڈیپیٹی پریزیڈنٹ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے عہدے پر فائز رہ چکے ہیں غیر معمولی پیشاورانہ خدمات اور بہادرو کے طرف میں حلال امتیاز ملٹری اور تمغہ بسالت سے نوازہ جا چکا ہے مودی سرکار نے ہردیب سنگھ کے قتل پر کینیڈا کو خاموش کرانے کے لیے جارحانہ حکمت عملی اختیار کر لی کینیڈا کے چالیس سفارتکاروں کو ملک سے نکالنے کا اعلان کر دیا کینیڈا کو ان سفارتکاروں کو واپس بلانے کے لیے دس اکتوبر تک کی ڈیڈ لائن بھی دے دی گئی ہردیب سنگھ کے قتل کے الزام سے بچنے کی کوشش بھارت نے کینیڈا کو دواؤں میں لانے کے حرب آزمانہ شروع کر دیئے میڈیا ریپورٹس کے مطابق بھارت نے اپنے ملک سے کینیڈا کے چالیس کے قریب سفارتکاروں کو نکالنے کا فیصلہ کیا ہے جس سلسلے میں کینیڈا کو ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ وہ دس اکتوبر تک ان اہلکاروں کا انخلا مکمل کر لے کینیڈا نے بھارت کو اس کے شہری ہردیب سنگھ کے قتل کا ذمہ دار قرار دیا اور بھارت سے تحقیقات میں مکمل تعبون کا مطالبہ کر رکھا ہے آزاد خالستان تحریک کے رہنما ہردیب سنگھ کو جون میں کینیڈا میں ٹارگٹ کر کے قتل کر دیا گیا تھا ہردیب سنگھ اور اوتار سنگھ کے قتل کے خلاف لندن میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا بھارتی ہائی کمیشن کے باہر فضہ آزاد خالستان کے ناروں سے گون جتی مظاہرین کا عالمی برادری سے بھارتی دہشتگردی کا نوٹس لینے کا مطالبہ مقارلین کا کہنا تھا جانے قربان کر دیں گے لیکن خالستان تحریک سے پیچھے نہیں اٹیں گے بھارت ہمیں دبا نہیں سکتا سکھ پور جسٹس کے زیر انتظام بھارتی دہشتگردی کے خلاف مظاہرے میں خواتین کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی اگر یہ لوگ فورن لینڈ پہ ایسی آتنکھوادی گتی بدیاں کر رہے ہیں تو یہ اپنی دیش میں یہ کیا کرتے ہوں گے یہ اس کے لیے ویسٹ کو آج سوچنا پڑے گا شہر انگیزی پھیلانے والوں سے آئین ہی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا فاننسنگ روکنے کے لیے اگدامات سہولتکاروں کے خلاف بھیرا مزید تنگ کیا جائے گا وزیرالہ پنجاب تجلاس میں آمن و امان تباہ کرنے والے شہر پسندوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کا فیصلہ موسن نکوی نے کہا کہ قانون شکن اناثر سے کوئی ریایت نہیں ہوگی کسی گروہ یا جتے کو ام تباہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے کراچی میں مولانا زیاؤر رحمان کے قاتل خطرناک سٹریٹ کرمنلز نکلے قتل کی متعدد وارداتوں سمیس سیکروں ڈکیتیوں کا اعتراف کر لیا ملزمان کا تعلق خیبر پختونخواہ اور پنجاب کے علاقوں سے ہے ڈی آئی جی ایسٹ کراچی غلام اسفر محیصر نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ مولانا زیاؤر رحمان کے قتل میں ملوث چار ملزم گرفتار کیے ہیں ملزمان کی گرفتاری کے لیے ستر سے زائد چھاپے مارے گئے انہوں نے کہا کہ گروہ کے ماسٹر مائنڈ اور دیگر اہم کارندوں کو بھی جلد گرفتار کر لیا جائے گا جامعہ ابوبکر اسلامیہ یونیورسٹی کے مدیر تھے ان کو ناحق قتل کر دیا گیا تھا جو باقی ہمارے ادارے ہیں جیسے سی ٹی ٹی ہے اور جو وفاقی حساس ادارے ہیں انہوں نے اس کیس کے اوپر بہت زیادہ مائنیوٹ لی اور اس کے بعد پھر ایک نیٹورک جو سٹریٹ کرمنلز کا ہے وہ سامنے ایڈنٹیفائے ہوا ہے چار ملزمان کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی گئی ہے اس گینگ کے پکڑے جانے سے کراچی کے اندر جو سٹریٹ کرائم اور خاص طور پر رابری کے دوران جو تشدد واقعات تھے جس میں فائل کرنا جان سے مارنا زخمی کرنا اس طرح کی جو انسیڈنٹ ہیں اس میں واضح کمی ہوں گی انٹیروگیشن میں مزید جو نیٹورک ہے اس کے اوپر جو لوگ کام کر رہے تھے یا جو گینگ چلا رہے تھے ان کے تانے بانے اور ان کا جو اوورال مقصد ہے اس طرح کے انشاءاللہ ہم پہنچیں گے اور اب بات کریں گے ورل کپ کی تو ورل کپ کی تیاریاں جاری ہیں شاہین اور کینگ روس کا عامنا سامنا وام اپ میچ آج کھیلا جائے گا مقابلہ پاکستانی واقعی وقت کے مطابق دوپہر 38 منٹ پر شروع ہوگا مارکے کے لیے گرین چرٹس نے تین گھنٹے سے زائد پیکٹس سیشن کیا دیگر چاکروں میں بھارت اور نیدرلینڈ سے ٹکرائے گا جبکہ افغانستان اور سٹریلنگ کا بھی مدد مقابل آئیں گے قومی ٹیم 6 اکتوبر کو ورل کپ کا پہلا میچ نیدرلینڈز کے خلاف کھیلے گی خبروں میں فیل وقت اتنا ہے بریک کے بعد حاضر ہوں گے نیوز ہیڈلائنز کے ساتھ باخبر رہی ہے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ بول نیوز ڈاٹ کان سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے